تو بہرحال اس دعا کا احتمام کریں اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے دعا کا جذبہ ڈالیں گے آپ اپنے رشتہ دار کے لئے بھائی کے لئے اپنے دوستہ کے لئے دعا کریں دیکھو ابھی کوئی دوستہ آ کے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں تجربہ کر کے دیکھ لو آپ اپنے دوستوں کا نام لے کر ان احباب کے لئے دعا کا احتمام کریں تو کچھ دنوں کے بعد جب ان کی ملاقات ہو گئی تو وہ آپ کو یوں کہیں گے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں نام لے کر دعا کرتا ہوں یہ اس کے دل میں آپ کے لئے دعا کا جذبہ کس نے ڈالا اللہ نے ڈالا کیوں ڈالا کیونکہ آپ نے اس کے لئے دعا کا احتمام کیا تو ایک آپ کا دوستہ بیمار ہے ہسپتال میں داخل ہے تو وہ آپ سے امید رکھتا ہے بھلے وہ سمجھتا ہے کہ میرے دوستہ کو جب پتا چلے گا کہ یہ بیمار ہے تو ضرور میرے لئے دعا کرے گا اور ہم جاننے کے باوجود دعا کا احتمام نہ کریں تو گویا جو توقع اس نے ہم سے رکھی تھی اس توقع میں ہم پورے نہیں اچھ رہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ صلی اللہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لئے دعا کے جذبات کو پیدا فرمائیں گے اور فائدہ دوھڑا ہو جائے گا آپ کا موسیقا موسیقا